گلبرگا ہمن آباد بیس کے خریب موجود سو سال پرانے مسجد کو آباد کرنے ایس ڈی پی آئی لیڈرز نے ورک بورڈ کے ذمہ داروں کو میمرانم سبمنٹ کر مطالبہ کیا ہے ایس ڈی پی آئی سے علی ملائی نے کہا سو سال پرانے خدیم مسجد فازل پورا آج ویران پڑی ہے اور لگاتار چار سالوں سے مسجد کو آباد کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے پر ورک بورڈ کے ذمہ دار نہ جانے کیوں لگاتار اس مسجد کو نظرانداز کر رہے ہیں ایس ڈی پی آئی سے علی ملائی انٹ ٹیم نے مسجد فازل پورا کا سروے کر مسجد کے حالات دیکھے اور گلبرگا ڈسٹرک ورک بورڈ آفیسر اسٹیٹ ورک بورڈ چیئرمن وقت منسٹر اور خاص کر اسٹیٹ ورک بورڈ میمبر اور گلبرگا نورت امیلے کنیس فاطیمہ کو میمرانم کے ذریعے مطالبہ کر کہا گیا اس مسجد کو آباد کریں اور نئی کمیٹی تشکیل دیں تاکہ آگے اس مسجد کی صحیح طرح سے حفاظت کی جائے اس معاملے میں مسجد علی ملائی نے کیا کہا جانے کے لیے اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو پریزنٹ بائی انسپیر گلبرگا کی جانیب سے ایک میمرانم ڈسٹرک ورف آفیسر کو ہم لوگوں نے یہاں پر میمرانم دیا ہے یہ جو مسجد فازلپورا ہمناباد بیس کے پیچھے جو مسجد فازلپورا ہے تقریبا کئی سو سال پرانی مسجد ہے ہسٹورک مسجد ہے سات ہزار سکوار فٹ کے ایریے میں جو مسجد ہے وہاں پر اس مسجد کو کئی سالوں سے بند کیا گیا ہے وہاں پر صحیح منٹیننس نہیں کیا جارہا اور وہاں کی جو مسجد کمیٹی تک فارمیشن نہیں کی گئی اور وہاں پر پورے گھانس گندگی یہ تمام چیزیں بہت زیادہ حالات خراب ہیں اس مسجد میں یہ بچے جو یہاں پر ہیں انہی کے آبا اجداد وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے لیکن آج یہ بچے جب وہاں پر پڑھنے کے لیے نماز کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں پر آپ بہت بری حالت ہے وہاں پر لگاتر ہم لوگ ایس ڈی پی کے طرف سے اور ان لوگوں کے نوجوانوں کے طرف سے وہاں لگاتر ہم لوگ میمورینڈم لگاتر ہم کمیٹی کو بنانے کے تعلق سے ایک ڈیمانڈ کرنے کے باوجود بھی چار سال سے یہ کام پینڈنگ ہے ورک بورڈ میں ٹوٹلی کام نہیں ہو رہا ہے صحیح طریقے سے اور اس مسجد کے ڈاکومنٹس تک ان کے پاس موجود نہیں تھے یہ ڈاکومنٹس تک لا کر دینے کا کام یہ ایس ڈی پی آئی نے کیا ہے ایس ڈی پی آئی نے ان کو ڈاکومنٹس ویٹ پورے چیزیں جو کھاتا سٹاک ہے ٹیکس پروپٹی ٹیکس ہے ڈیٹیلز ہے اور یہ زمین کتنی ہے اس کے بعد مسجد کمیٹی کو بنانے کے بارے میں ایک پروپوزل بھی ہم لوگ دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک یہاں پر کام نہیں ہوا ہے کچھ پولٹیکل ریزنز کی وجہ سے اس کے اندر گلبرگانارت مہترمام یمیلے میڈم کنیس فاتیمہ جی ان کے پولٹیکل ایک پریشر کی وجہ سے یہ کام پینڈنگ ہے تو میں ابھی تک اس کے بارے میں ویڈیو یا پھر سوشل میڈیا پر یا پھر میڈیا کے سامنے نہیں آنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہم چاہتے تھے اس کو پیس فلی ایک میچول انڈرسٹیننگ کے ساتھ یہ امیڈیٹلی یہ مسجد چالو آنا یہ ہمارا مقصد تھا اگر ہم اس کو اوپنلی میڈیا میں لے کر آئیں گے کچھ شرپسند کچھ نہ کچھ گلت کام کریں گے یہ مقصد کے وجہ سے ہم خاموش بیٹھے تھے لیکن چار سال سے خاموش بیٹھنا یہ ہمارے لئے بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی اسی لئے آج ہم لوگ لاسٹ میمورینڈم ایک یہاں پر دینے آئے ہیں یہ دیئے ہیں ڈسٹرک وقف آفیسر کو ڈسٹرک ڈیپٹی کمیشنر کو اور ساتھی ساتھ وقف منسٹر کو اور وقف چیئرمن کو ان تمام لوگوں کو یہ میمورینڈم ہم دیئے ہیں اگر پندرہ دن کے اندر خود یمیلے میڈم انٹروین کر کے یہاں پر کمیٹی فارمیشن کر کے کلیننگ کا کام کر کے مسجد کو پھر سے شروع نہیں کیے تو ہم ان کے خلاف آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کر اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے اور ہوا تو اس کے حاصل لیگل کاربائی جو بھی ہو سکتی ہم انشاءاللہ وقت بچاؤ آندولن کے تحت یس ڈی پی آئی کا جو وقت بچاؤ آندولن ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگ اس کے لیگل کاربائی بھی کریں گے یہ مسجد فلال بند ہے تقریباً کئی سالوں تک یہاں پر نماز ہوتی رہی لیکن کچھ وہاں پر جب 92 کے فسادات کے بعد وہاں پر جب لوگ وہاں سے چلے گئے اس کے بعد کو یہ مسجد کو ٹوٹلی بند کیا گیا ہے بارہا اس کی کوشش کی گئی یہ مسجد کو چالو کرنے کی خود ڈیسٹرک وقت ڈیپارٹمنٹ والے وہاں پر ٹوٹلی نیگلیجنسی کرنے کے وجہ سے اور جو یہاں پر جو ایلیکٹرڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی نیگلیجنسی کے وجہ سے یہ کام ابھی تک پینڈگ ہے ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ گلبر کا نورت محترمہ کنیس فاتیمہ جی جو ایمیلے ہیں انہوں انٹروین کرنا ایمیڈیٹلی اور ڈیسٹرک وقت آفیسر ڈیسٹرک وقت چیئرمین اور ڈیپوٹی کمیشنر آف گلبر کا ان تمام لوگوں کو تاخد کر کے ایمیڈیٹلی وہ مسجد کا کام شروع کرنا مسجد کمیٹی فارمیشن کرنا اور میں یہاں تک کہ یہ بھی سن رہا ہوں کہ کچھ میڈم کے یا پھر دوسرے بہت خاص لوگ کہہ ملوم وہاں پر متولی بننا چاہتنے کی ایک خواہش رکھ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو کیا بھی چیئرمین ویرمین کیا بھی نہیں ملا کچھ بھی پوسٹ نہیں ملا تو ایسے لوگ جو ہیں پوسٹ کے بھوکے لوگ جو کرسی کے بھوکے لوگ وہ لوگ متولی بننے کی خواہش رکھ رہے ہیں وہاں پر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں متولی کس کو تو بناو ہمارا مقصد ہے مسجد اوپن کرنا ہمارا مقصد ہے وہاں پر مسجد آباد ہونا متولی تم کس کو تو بھی بناتی تو بناو آپ کی مرضی لیکن ہمارا مقصد مین کام ہونا باقی ہے وہ آپ ضرور کریے اور متولی جس کو بھی بنا رہے ہیں وہ اماندار ہو مسجد کو آئے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے اور یہ جو نوجوان مہاں پر کوشش کر رہے ہیں مسجد کو آباد کرنے کے لیے اس کا پورا سہارا بنی محمد علیکم جیسا کہ آج ہش ڈی پی آئی کے جانب سے علی ملائی صاحب کے ساتھ ہم وقبوٹ آفیس آئیت ایک لیٹر دینے جو ایرواڑی مجید گلوبرگاہ میں قائم ہے تو مجید فازل پورا نام ہے انشاءاللہ ہم لوگ بہت دن سے محنت کر رہے ہیں دوہزار اکیس سے محنت کر رہے ہیں مجید آباد نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وقبوٹ کو ہم مہینے اور دیلی آتے رہتے ہیں کہ مجید کا کیا ہو گلے تو انہوں کچھ بھی جواب نہیں دیتے آج ہم اس کے لیے علی ملائی صاحب کو لے کے آئے ہیں ایک لیٹر دی ہے ہم کو جل سے جلو مجید آباد کر کو دی جائے اور وہاں پر گندگی بہت ہو رہی ہے اور یہی کہیں گے لوگوں سے آئیے ہم سب جل مل کے مجید کو آباد کریں گے ہمارے علی ملائی صاحب ہمارے ساتھ ہے اشار اللہ ہم جل سے جل مجید آباد کریں گے مجید بہت چالیس سال سے بند ہے جب ہم دیکھے تھے کمیٹی کے لیے دیئے تھے ہم نے مل کے سب ہمارے نوجہان ہمارے کمیٹی کے لوگ ہیں جو دیئے تھے اور ہم جب دیکھے دوہزار ونیس میں دیکھے تھے مجید کے لیے تو ہم دوہزار اکیس میں مجید کے لیے ہم کمیٹی کے لیے دیئے تھے دوہزار اکیس سے دوہزار چوبیس سے ابھی تک کچھ بھی ہو مجید کا کچھ بھی نہیں ہوا ہم دوہزار تیویس میں ہو مجید کو ہم جب جیسی پی سے وہ سب ساپ کیے تھے ساپ کرنے کے بات بھی بولے تھے کہ وگوٹ ہم دیکھیں گے کوشش کریں گے چالو کرنے کے ابھی تک چالو نہیں ہی ہے مشاہ اللہ جل سے جل چالو کرنے کے لیے ہم گزائش کرتے ہیں